دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمیونو گلوبلینز اور اس پر ہم بات کریں گے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو بیسکلی ایمیونو گلوبلینز ہے کیا ایمیونو گلوبلینز بیسکلی انٹی باڈیز ہیں اور انٹی باڈی کیا ہے انٹی باڈی بلڈ پروٹین ہے جو ایک انٹیجن کی رسپانس میں باڈی میں پروڈیوس ہوتی ہیں اور یہ ہماری ایمیون سسٹم کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے جو ہمارے باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے مایکرو آرگینزم سے جو کہ ہمارے باڈی میں انٹر ہوتے ہیں باہر سے الرجن سے الرجن کیا ہے کوئی بھی سبسٹانس ہو سکتی ہے جو باڈی میں الرجی کاز کر سکے فور اگزمپل کچھ لوگوں کو نٹس یا کچھ لوگوں کو خوراک کی کچھ چیزیں دالوں وغیرہ سے یا کچھ لوگوں کو دست پارٹیکل سے کچھ لوگوں کو خوشبو سے تو الرجی ہوتی ہے تو بیسیکلی یہ الرجن کہلاتے ہیں جو باڈی میں آتے ہیں اور پھر ایک ایسا ڈیمیج کاز کرتے ہیں باڈی میں جس کی جو ریزلٹ ہے وہ ایک الرجی کی صورت میں آتی ہے اور اب نارمل سیل سچ ایس کینسر سیلز تو یہ انٹی باڈیز جو ہیں یہ کینسر سیلز کی اگنسٹ بھی بنتی ہیں ہماری باڈی میں دوسری انٹی باڈی یا ایمیونو گلو بولینز میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سپیسیفک ہوتی ہے اگنسٹ اس سپیسیفک انٹیجن دیفرنٹ انٹی باڈیز ہیں ہماری باڈی میں جو بنتی ہیں آگے جا کر ڈسکس کریں گے اور یہ سپیسیفک انٹیجن کے اگنسٹ سپیسیفک انٹی باڈی ہی بنتی ہے دوسرا ایمیونو گلو بولینز کو ہم میجر کر سکتے ہیں ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں بلڈ کی ترو اس کا لیول کتنا ہے ایک پیشنٹ کے بلڈ میں اور اس سے ہم پھر پتہ لگاتے ہیں کہ ڈیزیز کس کنڈیشن پر ہے اور کس ٹائپ کی ڈیزیز ہے اگر انٹی باڈیز کا لیول ہمارے بلڈ میں ہماری باڈی میں کم ہوتا ہے تو انفیکشن کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو جو بیماریاں ہیں جو انفیکشنز ہیں وہ بہت زیادہ لگتی ہیں جن لوگوں کے بلڈ میں یا باڈی میں جو ایمیونو گلوبلینز کا لیول ہوتا ہے وہ ڈیزیز ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو ٹائپ ہمارے پاس کون کونسی ہیں ایمیونو گلوبلینز کی اور اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہمارے پاس بیسیکلی فائف میجر ٹائپ ہیں ایمیونو گلوبلینز کی ٹھیک ہے وہ فائف ٹائپ کون کونسی ہیں پہلی جو ٹائپ ہے وہ کہلیاتی ہے آئی جی اے ٹھیک ہے دوستو آئی جی اے جو انٹی باڈی ہے دوستو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوئنٹی فور سیون یعنی چوبیس گھنٹے اور ہفتے کے سات دن یہ انٹی باڈی واحد انٹی باڈی ہے جو ہمارے میوکس میمبرینز میں پریزنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بیسیکلی یہ سیکریشنز میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے سیکریشنز جو ہے اسے رتوبت یا خارج کردہ مواد کا آجاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اس کی پریزنس بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ موسٹی ہمیں بکٹیریا اور وائرس سے بچ آتی ہیں ٹھیک ہے جب بکٹیریا یا وائرس ہٹیج ہوتا ہے میوکس میمبرین پر میوکس میمبرین کیا ہے اپیتیلیل ٹیشو ہے ٹھیک ہے اور موسٹی جو میوکس میمبرین ہے یہ پریزنٹ ہوتا ہے ہمارے باڈی کیر اسپیریٹری پیسجز میں اور لیمف فلویڈ میں ٹھیک ہے نا دوستو سو یہ انٹی باڈی بیسیکلی میوکس میمبرین پر پریزنٹ ہوتی ہے اور بکٹیریا اور وائرس کی اٹیجمنٹ جب ہوتی ہے تو اس کو پریونٹ کرنے میں اس کا بڑا اہم رول ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ٹیرز میں سلائیوہ میں سلائیوہ جو تھوک جسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں پریزنٹ ہوتا ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے ایئرز کو کانوں کو آئیز کو آنکھوں کو بریتنگ پیسجز جتنی ہیں ہماری ٹھیک ہے سانس لینے میں جتنی بھی آرگنز یا ٹیشوز انوالوےوں سے ڈائجیسٹیف ٹریک میں ٹھیک ہے اینڈ ویجائنا یہ ایسی جگہیں ہیں جو کہ موسٹلی انٹیجنز کو ایکسپوزڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان ایریاز کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے آئی جیئے انٹی باڈی اور باڈی جو ہے وہ تقریباً ٹین پرسنٹ جو ہے یہ ایمیونو گلوگولین آئی جیئے یہ پروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے فرنس اس کے بعد ہے آئی جیئے ایم انٹی باڈی اور دوستو یہ وہ انٹی باڈی ہے جو سب سے پہلے ایک انفیکشن میں پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے آئی جیئے ایم انٹی باڈی ٹھیک ہے سو موسٹلی اس کی زیادہ تر پریزنس بلڈ میں ہے اور لم فلویڈ میں ہے اور یہ سب سے پہلے فسٹ رسپونس ہے اگنسٹ انفیکشن باڈی سب سے پہلے جو بلڈ میں ریز ہوتا ہے وہ آئی جیئے ایمی ریز ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور موسٹلی اس انٹی باڈی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ڈیگنوسٹیکلی ٹھیک ہے لیبارٹری میں جتنی بھی سٹریپس وغیرہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں موسٹلی آئی جیئی ایم اور آئی جی جی ہی واحد وہ انٹی باڈیز ہیں جو بہت زیادہ چیک کی جاتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ پرائیمری ریسپونس میں جو ایک انفیکشن کی سب سے پہلے اپیر ہوتی ہے تو وہ آئی جیئی ایم انٹی باڈی ہی ہوتی ہے سو باڈی جو پروڈیوس کرتی ہے وہ فائف پرسنٹ اسی مینو گلوبولین کو پروڈیوس کرتی ہے اور جب پہلے ایک انفیکشن ہوتا ہے ایک پیشنٹ کو تو سب سے پہلے فرس ٹائم یہی آئی جی ایم جو ہے یہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو فرسٹ انٹی باڈیز پروڈیوسٹ ان انفیکشن پرائیمری ریسپونس ہے ہماری باڈی کا ٹھیک ہے اور آئی جی ایم کلاس ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے اور موسٹلی ون ویک آفٹر انفیکشن جب ایک انفیکشن کا ایک ہفتہ ہو جائے تو اس کے بعد یہ انٹی باڈی آتی ہے اور تقریبا سکس ویکس تک یہ انٹی باڈی جو ہے وہ پھر رہتی ہے بلڈ میں ٹھیک ہے نا پرائیمری انٹی باڈی ہے فرنڈز ٹھیک ہے ایک ویک کے بعد جب انفیکشن ہو جائے تو ایک ویک بعد یہ رائز ہو جاتی ہے بلڈ میں اور چھے ویکس تک جو ہے وہ پھر یہ رہتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور آئی جی ایم انٹی باڈی سب سے لارج مالیکیول ہے انیمیونوگلوگولینز میں سے تقریبا یہ ٹین انٹیجنز کو اپنے ساتھ بینڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا فرنڈز اس کے علاوہ اس کی ایک زبردست خاصیت یہ ہے کہ یہ کمپلیمنٹ فکسنگ انٹی باڈی ہے ٹھیک ہے کمپلیمنٹ بھی دوستو پروٹینز ہیں ہماری باڈی میں ٹھیک ہے اور جب بھی کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی انٹیجن کو ختم کرنے میں کھل کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں تو یہ جب انٹیجن انٹی باڈی کمپلیکس بنتا ہے تو یہ کمپلیمنٹ سسٹم یہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو یہ انٹی باڈی اس کمپلیمنٹ کو بھی فکس کرتی ہے اور اس کی مدد سے پھر لائسس کرتی ہے مائکروبیل سیلز کی ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اٹال سو ایکٹس ایز این آپسونن ٹھیک ہے آپسونن کیا ہے دوستو آپسونن ایک انٹی باڈی یا کوئی اور سبسٹانس ہو سکتا ہے جو کہ بائنڈ کرتا ہے فوراں مائکرو آرگینزمز کے ساتھ ٹھیک ہے باہر سے وائرس بکٹیریا پیراسائیٹ فنگس آتا ہے یا کوئی اور الرجن آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ انٹی باڈی بائنڈ کر دیتی ہے خود کو اور پھر ان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ فیگوسائیٹوسز اس کی ہو جائے ٹھیک ہے نا تو اس پروسس کو آپسونائیزیشن کہا جاتا ہے جب ایک انٹی باڈی ایک انٹیجن کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے اور اسے اس قابل بناتی ہے کہ اس کی فیگوسائیٹوسز ہو جائے وہ انگلف ہو کر اس کی ڈسٹرکشن ہو جائے تو اس پروسس کو آپسونائیزیشن کہا جاتا ہے تو اس آئی جی ایم میں بھی یہ خاصیت ہے کہ یہ ایک بہت اچھا آپسونین بھی ہے ٹھیک ہے فرنڈز اس کے بعد ہے آئی جی جی انٹی باڈی اور یہ موسٹلی جب ایک انفیکشن کے ٹو ویکس ہو جائیں تو یہ آئی جی جی انٹی باڈی جو ہے یہ پروڈیوس ہو جاتی ہے اور تقریباً یہ ایک سال تک بھی رہتی ہے دو سال تک بھی رہتی ہے اور کچھ ایسے انفیکشن ہیں جس کے لیے عمر بر بھی یہ انٹی باڈی رہتی ہے دوسرا جو ویکسینیشن ہم کرتے ہیں تو اس ویکسینیشن کے بعد بھی جو انٹی باڈی پروڈیوس ہوتی ہے ایسے میموری سیل پریزنٹ ہوتی ہے تو وہ موسٹلی آئی جی جی انٹی باڈی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے فرنڈز اس کے علاوہ یہ سیکنڈری رسپانس میں مین انٹی باڈی ہے پرائیمری میں آئی جی ایم اور سیکنڈری رسپانس میں آئی جی جی انٹی باڈی ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ دو انٹی جن ایٹ ای ٹائم بینڈ ہو سکتے ہیں آئی جی ایم کے ساتھ ٹین انٹی باڈی اور اس کے ساتھ ٹو انٹی باڈی ٹھیک ہے فرنڈز یہ بھی کمپلیمنٹ کو فکس کرتا ہے اور ایز ای اپسونن کام کرتا ہے آئی جی ایم کی طرح آئی بہت ایزیلی پاس ہوتا ہے دوستو یہ آئی بلڈ میں اور بلڈ سے ٹیشوز کے سپیسز میں اور یہ وہ واحد انٹی باڈی ہے جو ماں سے بچے میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے تھرو پلیسنٹا کیونکہ اس کا مولیکیولر ویڈ بہت ہی کم ہوتا ہے اس لیے ٹھیک ہے دوستو سو موسٹی اس کی پریزنس کا یہ کہاں پر موجود ہوتا ہے باڈی فلویڈز میں ٹھیک ہے اور یہ ڈیفینڈ کرتا ہے ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے اگنسٹ وائرسز اور بکٹیریا ٹھیک ہے دوستو اور یہ پلیسنٹا کو بھی کروس کرتا ہے پلیسنٹا جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں اور بچے کے پیٹ میں ایک رابطہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بچے کو خوراک ملتی ہے اور بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے آکسیجن ملتا ہے ٹھیک ہے نیوٹرینٹس ملتے ہیں اس پلیسنٹا کی تروں تو یہ انٹی باڈی پلیسنٹا کی تروں بچے میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے ماں سے آئی جی جی اور باڈی جو ہے وہ تقریباً سب سے زیادہ اسی انٹی باڈی کو ایٹی پرسنٹ اسی میونو گلوبلین کو بناتی ہے اس کے بعد ہے آئی جی ای انٹی باڈی فرینڈز آئی جی انٹی باڈی کی جو کنسنٹریشن ہے وہ سب میوکوزہ میں جو میوکوزم امرین کی نیچے ہوتی ہے اور یہ موسٹلی باڈ کرتی ہے مات سیل کے ساتھ اور بیزو فلز کے ساتھ مات سیل اور بیزو فلز ہمارے جسم کے ایسے سیلز ہیں جن میں خاص میڈی ایٹرز ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ یہ انٹیجن باڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جب پراپرلی باڈ ہوتے ہیں تو ان کی باڈی سے جب یہ رپچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو خاص قسم کے میڈی ایٹرز نکلتے ہیں جو کہ باڈی میں الرجی پروڈیوس کرتے ہیں جس سے ہمیں پھر پتا چل سکتا ہے کہ باڈی میں کوئی الرجک کنڈیشن ہے تو اس میں بھی آئی جی ای انٹی باڈی کا بہت رول ہوتا ہے کیونکہ یہ انٹیجن کے ساتھ باڈ ہوتا ہے اور پھر جا کر مات سیل یا بیزو فیل کے ساتھ بینڈ ہوتا ہے اور وہ پھر رپچر ہوتے ہیں تو اس سے پھر کیمیکل میڈی ایٹرز جو ہیں ٹھیک ہے وہ پھر نکلتے ہیں اور وہ پھر باڈی میں کچھ ایسی کنڈیشن ڈیویلپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں الرجی جو ہے اس کی کیفر ڈیویلپ ہوتی ہے اور پھر اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ باڈی میں یہ کنڈیشن ہے سو موسٹلی یہ پریزنٹ ہوتا ہے میوکس میمبرین میں لنگز میں سکن میں اور ڈیفینڈ کرتا ہے اگینسٹ الرجنز جو چیزیں الرجی کاز کرتی ہیں ان کے اگینسٹ ہماری باڈی کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے اور یہ مین انٹی باڈی ہے جو کہ موسٹلی بہت جلد پروڈیوس ہوتی ہے ان ہائپر سنسیٹیویٹی اینافائلیکٹک ری ایکشنز میں ٹھیک ہے تو یہ آئی جی انٹی باڈی جو ہے اس کا موسٹلی ریسپونز جو ہے وہ ہائپر سنسیٹیویٹی میں ہوتا ہے یا الرجی میں ہوتا ہے اس کا جو لیول ہے آئی جی کا وہ موسٹلی ان پیشنٹس میں زیادہ پایا جاتا ہے جنہیں استما ہو یا الرجی ہو اس کے علاوہ ہلمنٹ انفیکشنز جتنے بھی ہیں سچ اس شسٹوسومی ایسز اسکیری ایسز ہکوارم ڈیزیز ٹاکسو کیری ایسز ان بیماریوں میں بھی آئی جی کا لیول بلڈ میں رائز ہو جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور موسٹلی یہ کاس کرتا ہے ریلیز آف انزائم فروم اسینوفلز اسینوفلز میں بھی کچھ خاص انزائمز ہوتے ہیں ان کی ریلیز کرنے بھی میں بھی آئی جی کا جو ہے وہ بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے ٹھیک ہے فرنڈز اس کے بعد ہے آئی جی ڈی اور دوستو آئی جی ڈی کے بارے میں ابھی تک کوئی خاص اس طرح کا انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ اس کا سپیسیفک فنکشن کیا ہے لیکن زیادہ بکس اور ریسرچرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موسٹلی پریزنٹ ہوتا ہے بی لیمفوسائٹ کے سرفس پر اور بی لیمفوسائٹ آپ لوگ کو پتا ہے کہ وہ انٹی بوڈیز کی پروڈکشن کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور سیرم میں اس کی پریزنس ہوتی ہے تو اس کے فنکشن کے بارے میں یہیں تک پتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ موسٹلی یہ انٹی بوڈی جو ہے یہ بی سل کو ایکٹیویٹ کرتی ہے تاکہ وہ پھر آگے جا کر انٹی بوڈیز کی پروڈکشن کر سکے ٹھیک ہے دوستو سو دوستو یہ تھا ایمینو گلوبلینز کے بارے میں اور ٹائپس آف ایمینو گلوبلینز کے بارے میں امید ہے آپ لوگوں نے شیئر کیجئے گا تھینکیو سو مچ دوستو اللہ حافظ